بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف چیما چیما پنجاب کے سب سے بڑے جٹ قبائل میں سے ایک ہے اس کا کہنا ہے کہ کوئی پچیس پشتیں قبل ان کا جدہ امجد چیما ایک چوہان راجپوت اس وقت دیلی سے فرار ہو کر جب وہ محمد غوری کے رائے تنور یا پرتوی راج کو شکست دی چیما پہلے کانگڑا اور پھر امرت سر گیا جہاں اس کے بیٹے چھوٹو لال نے علاؤ دین کے احد میں بیاس کے کنارے ایک گاؤں عباد کیا اس کے پوتے کا نام رانگ کینگ تھا اور اس کے آٹھ بیٹے میں سے سب سے چھوٹا بیٹا دھول ان کا موجودہ قبیلچوں کا جدہ امجد تھا چیموں کی شادی بیعہ کی رسوم ساہی جٹوں کے زمن میں بیان کی گئی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی رسوم برہمنوں کی بجائے جوگی ادا کرتے تھے مگر آج کل یہ کام بھنیا پروہت کرتے ہیں چیمیں ایک طاقت اور متحد مگر جھگڑالو قبیلہ ہے وہ قبیلے کے اندر شادیاں کرنے کے علاوہ پروسیوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں قبیلے کے بڑے حصے نے فروش شاہ اور اورنزے کے احد میں اسلام قبول کیا لیکن زیادہ تر نے اپنی پرانی رسوم کو برقرار رکھا سیاد گوڑ میں ان کی تدہ سب سے زیادہ ہے مگر گجرہ والا میں بھی بیالیس دہات کے مالک ہیں اور مشرق و مغرب کی جانب پھیل گئے ہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قبیلے کا نام ان کے سب سے چھوٹے قبیلے کے نام پر ہے جو دھول کی اولاد ہے خلیل غوریہ خیل پتھانوں کا ایک قبیلہ یہ دریائے بارہ کے بائیں کنارے پر اور درہ خیبر کے سامنے والے علاقے میں عباد ہے ان کے چار مرکزی قبیلے متوزی باروزئی اسحاگزئی اور تلرزئی ہیں جن میں باروزئی سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ ہے خلیل اچھے کاشتکار نہیں ہے ریورٹی کے مطابق ابتدائی مغل تاریخ میں خلیل ایک نہائی طاقتور قبیلہ تھے اور ان کا شمار غوریہ پتھانوں کے طاقتور ترین قبیلوں میں ہوتا تھا ریورٹی کے مطابق سونی یا سنی سروانی پتھانوں کا ایک قبیلہ ہے یہ بابر کے دور میں خیبر میں عباد ہوئے اور اس نے ان پر حملہ کیا اور پندرہ سو انیس میں پہاڑوں میں دھگیل دیا کیونکہ انہوں نے پندرہ سو سات میں وہاں سے گزرتے ہوئے بابر کو بہت تنگ کیا تھا اب خیزر خیل تقریباً مادوم ہو چکے ہیں اور ان کا نام زیر بحث نہیں آتا موسیقی